اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا آیت نمبر 111 ٹیپل ون کا ترجمہ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمَنَّا اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال على نفسی اپنی جان پر وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ حَلِئِمَا حَكِيمَا ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا بے شک وَمَنْ يَكْسِبْ عِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ وَعَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَكِيمَا بے شک مگر جو برائی کمالے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال جان ہوگی اللہ کو سب خبر ہے اور وہ حقیم و دانہ ہے بے شک اللہم مصولی علا محمدی نبی الامی وَعَلَى آلِی وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللہم انی اسعالك علما نافیا وَرِزْقا طَيِّبا وَأَمَلًا مُتَقَمْبَلًا آمین اللہم اکفنی بحلالك أن حرامك وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِبَاكَ آمین الحمدللہ یَلَى كُلِّ حَالَ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے آمین مل پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین صل اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ بیس رمضان سن دوہزار سترہ اللہ اکبار